دوستو اومیوپیتھی کے اس چینل میں آج میں آپ کو اومیوپیتھی طریقہ علاج کی بعض عجیب اور منفرد خصوصیات کے مطلق اگاہ کرنا چاہتا ہوں اس سلسلہ کو شروع کرنے سے قبل آپ سے درہاست ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شیئر بھی ضرور کریں ہاں بات ہو رہی ہے کہ ہومیوپیتھی کے علاج میں عجیب اور منفرد خصوصیات کی نمبر ایک سب سے پہلی منفرد خصوصیت والی دعا لیڈم کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض کا جسم کے کسی ایسے عضب کی خالی جگہ پر درد محسوس ہوتا ہے جسے بیماری کے وجہ سے کٹ دیا گیا ہو اور یہ احساس بہت تکلیف دیوتا ہے کہ وہاں سے عضب تو کٹ چکا ہوتا ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی لیکن تکلیف بدستور محسوس ہوتی ہے بساوقات ٹانگ تو کٹ جاتی ہے مگر اسی ٹانگ کے پاؤں کے انگوٹھے کی جگہ پر مریض ایسا درد محسوس کرتا ہے کہ گویا واقعی وہاں کوئی انگوٹھا موجود ہو جو درد کر رہا ہو یاد رہے ایسے درد میں آرنیکہ اور لیڈم بہت کام آتی ہیں دوسرے یہ اگر یہ پتہ چل رہے کہ وہ عضب کٹنے سے پہلے کیا بیماری تھی تو اس کا علاج کرنا اس درد کے ساز کو ختم کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے دوسری خصوصیت ہومیوپیتھی کی ایک دعا سلیشیا ہے اس کی ایک حیران کن اور عجیب خوبی ہے کہ اگر جسم میں کوئی چیز کانٹا یا سوئی وغیرہ داہل ہو گیا اور اس کا نکالنا بھی مشکل ہو جائے تو پھر اس صورت میں ہومیوپیتھی دعا سلیشیا چھوٹی طاقت میں تین تین چار چار گھنٹوں کے وقفہ سے کھلانے سے وہ اسی طرح واپس نکل آئے گی جس طرح جسم میں داخل ہوئی تھی تو یہ آج اس ویڈیو میں دو باتوں کا زگر کیا گیا ہے تو آئندہ چند ویڈیوز اسی موضوع پہ آئیں گی کہ ہومیوپیتھی کے عجیب اور منفرد خصوصیات کی حامل باتیں تاکہ آپ کے علم میں اور تجربہ میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ امید ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور شیئر کرنے سے آپ کے دوسرے احباب کو بھی فائدہ ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت جاتا ہوں خدا حافظ